بسم اللہ الرحمن الرحیم رائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میری عرض یہ ہے کہ آپ ہمارے شینار کو سبس کی رائب فرمائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی تباہی جائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو میڈیو آپ کو محصول ہوتی رہیں آپ اس کو ضرور دیکھیں اس کو شیئر کریں اور اپنے نیئے دعاوی کرمائیں آپ کا اگر کی مسئلہ ہے اگر آپ اپنے نیئے خاص دعا کروانا چاہتے ہیں ماہ رمضان کی طاقہ راتیں چل رہی ہیں الحمدللہ کئی مریضوں کے لیے دعا کی جاتی ہیں اگر آپ کسی مرس میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مرس لاحق ہے اس کے علاوہ کئی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ ہم سے اپنے نیئے دعا بھی کروا سکتے ہیں طریقہ تار یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں جا کے اپنا نام اپنا مسئلہ لکھیں اور ہمیں شیئر دیں انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کروائیں گے اب مسئلہ ساتھ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد اس کے اولاد نہیں ہوتی دوسری بات خاص طور پر یہ ان لوگوں کی نہیں ہے جن کی اولاد مسکریچ ہو جاتی ہیں جن کا بچہ یہ حمل ضائع ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کی نہیں خاص وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ سودل اس وظیفے کو وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سودل نہ ان کا حمل ضائع ہوگا نہ انشاءاللہ مسکریچ کے انشاءاللہ نومت آئی انشاءاللہ عافیت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا بغیر کسی آپریشن کے بغیر کسی ہلوجت کے اللہ نے چاہا تو ان کو نیش سال اولاد عافیت کے ساتھ بغیر اکریشن کے نصیب ہوگی وظیفہ کیا ہے اس کو سماعت پرمانی جی کہ آپ نے اٹھارہ مرتبہ آپ نے اٹھارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنا کیسے ہے اس کو بھی سماعت پرمانی جی سیدھے ہارت کے پانچ انگلیاں ہیں پانچ انگلیوں کی جو پھورے ہیں پھوروں کے ساتھ جی دو کھانے شروع ہیں ایک شہادت کی انگلی میں تین جو ہے کھانے ہیں پھر بیچ والی ہے پھر یہ ہے پھر اس کی چھوٹی ہے پھر اس کے ساتھ انگلٹا ہے تو آپ نے شہادت کی انگلی سے یا حیو پڑھنا شروع کرنا ہے یا حیو یا حیو یا حیو پندرہ خانے آپ کے یہ ہو گئے اور الٹے ہاتھ کا آپ شہادت کی انگلی تین خانے یہ ہو گئے اٹھارہ تو یہ اٹھارہ مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا یا حیو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ پر آپ نے دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس ہاتھ کو اپنے عورت نے اپنے پورے پیٹ کے اوپر پھیر لینا ہے انشاءاللہ سو جل یہ وظیفہ یہ روزانہ کریں گی تو انشاءاللہ سو جل حمل جو ہے ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کو اس وظیفے کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہمارے چینل احتشام المدینہ کو مزید ترقی اور روج عطا فرمائے اس میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی اکتو اس کی برکت عطا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ